اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سوں گے میں بھی الحمدلیلہ ٹھیک ہوں اور آج اشارل فاطمہ نے یہ ڈریس پہنا ہوا ہے اور یہ ڈریس ہے اشارل فاطمہ کا سکول کا یونی فارم اشارل فاطمہ ماشاءاللہ سکول جانے لگ گئی ہے اور ہاں جی اشارل فاطمہ دو تین دن پہلے سے جانا شروع ہوئی ہے لیکن اس نے یونی فارم نہیں تھا پہنا اس نے یونی فارم پہنا ہے آج اور لیکن آج تھی چھٹی اور یہ یہ پریشان ہو گئی ہے کہ آج اس نے سکول جانا ہے لیکن کیونکہ آج پہلا دن اس نے یونی فارم پہنا تھا لیکن آج چھٹی تھی اور آج بلاج کے بلاج ایدھر آ بلاج ایش کر ایش اچھا بلاج کے نا داند کیلشیم کے وجہ سے نا اس میں بلیک بلیک سا جیسے کیڑا لگتا ہے نا لیکن کیڑا تو نہیں خیر لگا لیکن کیلشیم کے وجہ سے نا وہ کہا کہتے ہیں برنا شروع ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے اسے آج ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے تو اس نے یونی فارم پہنا تو اس کو بھی پھر ساتھ ہی لے کے چلے گئے کہ اس کے بھی داند بغیرہ چیک کروا لیں کیونکہ یہ جب چھوٹے تھے نا تو یہ چونہ وغیرہ کھاتے تھے تو چونہ وغیرہ کھانے کی وجہ سے شاید ہوگا یا ویسی کسی وجہ سے ہوگا لیکن یہ ان کو بلاج کو ایشو ہوا تو اس کو بھی ساتھ چیک کروا لیا اور انہوں نے ایک دو ڈروپ نہیں ہے ویٹامن کے اور انہوں نے ایک جل لگائی ہے دانتوں پر باقی پھر یہ راستے میں رونے لگی تھی شایل فاطمہ کہ اس کو سکول جانا ہے اور یہ سکول جاتی ہے ابھی اپنی ماما کی ساتھ ماما اس کی سکول میں باہر بیٹھتی ہیں لیکن جب یہ پھر پریشان ہوتی ہے یا روتی ہے تو تب پھر وہ ساتھ اس کے پاس چلی جاتی ہیں شایل فاطمہ سکول کیسا لگا آپ کو آپ کو پسند آیا آپ کے فرینڈز بنے ادھر کیا فرینڈز کا نام کیا ہے نام نیچے فرینڈز کا نام فرینڈز ہے اچھا ٹھیک ہو گیا ابھی یہ نا اس کی صبح کی تیاری تھی لیکن یہ ابھی جب واپس آئے ہیں تو یہ بالوں کا اس نے حال خراب کیا ہوا تو اس کو میں نے کہا کہ یہ کپڑے چینڈ کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کا جو ہے نا ویڈیو اس کی بنا لے گی جب اس نے بڑے ہونا ہے تب یہ اس چیز کو دیکھے گی اور اس چیز کو اس کا پتا چلے گا کہ میرا جو فرسٹ ڈے تھا سکول کا تب میں نے مطلب جو فرسٹ ڈے تو خیر تب تو میری جو ویڈیوز بنائی ہیں وہ دوسرے مبائل پر بنائی ہیں لیکن وہ پورٹریٹ موڑ میں بنائی ہیں لیکن یہ ہم میں لینڈسکی میں بنا رہا ہوں کیونکہ یوٹیوب کے لیے تو اس کو یہ پھر جب بڑی ہوگی نا اس چیز کا پھر اس کو اندازہ ہوگا اوپر میں آ گیا ہوں اور یہ ہمارے کبوتر ہے گند انہوں نے ڈالا ہوا انڈے یہ نہیں دیتے ہیں اے 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 انڈے کیوں نہیں دیتے ہیں اپ میں سوچ رہا ہوں کہ انہیں دے کر نا کوئی اور چیز لے کر آتے ہیں ذرا نا چینج چینج لاتے ہیں کوئی گھر والے تو کہہ رہے ہیں کہ کبوتر جو ہوں ہم نے باہر چھوڑ دینے کیونکہ انہوں نے گند ڈالا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ پر ان کے ہیں نہیں تو وہ باہر چھوڑ بھی دیں گے تو انہوں نے کونسہ جانا کہیں اچھا خیر یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی کافی جنوں سے بھی لوگ نہیں تھے آ رہے کیونکہ نا ہمارے ملک کی آپ کو پتا ہے کہ حالات جو ہے نا وہ ستیہ ناس ہوا ہوا ہے ہر چیز کا سیاستدان جو ہے نا وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور جو آرمی ہیں اس کو اور عوام کو ایک دوسرے قیام نے سامنے کر دیا ہے یہ نون لکھیوں نے تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے ایک واحد آرمی کا ایک ادارہ تھا جس کی لوگ عزت کرتے تھے جہاں سے آرمی کا کوئی جوان گزرتا تھا تو لوگ اس کو سلیوٹ کرتے تھے لیکن ابھی ایسا نہیں ہے ابھی کافی زیادہ نا کافی زیادہ آرمی کی جو پبلی سٹی ہے نا وہ ڈاؤن چلے گئی ہے لوگ بہت زیادہ جو ہیں نا کہہ لیں کہ ہیٹ ان کے دل میں آگیا نفرت ان کے دل میں آگئی ہے لیکن اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور اللہ پاک ہمارے ملک کو ترقی دے اور ایسے لوگ جو ہمارے ملک کے لیے دشمن ہیں جو ہمارے ملک پر گندی نظر رکھتے ہیں اور ہمارے ملک کو دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنی چالوں کے ساتھ اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو نیست و نبود کرے وہ چاہے سیاست دان ہے چاہے وہ پولیس میں ہے چاہے وہ کسی بھی ایجنسی میں ہے چاہے وہ کسی آرمی میں ہے اور جو جو لوگ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہیں اور ہمارے ملک کو اپنے اپنی ایک کہہ لیں کہ اپنا ایک وطن اپنا گھر سمجھ کے چلتے ہیں اللہ پاک ان کو عباد رکھے اور ان پر اپنی خاص کرم نوازی کرے وہ چاہے سیاست دان ہے وہ چاہے آرمی میں ہے وہ چاہے پولیس میں ہے وہ چاہے کسی بھی ایجنسی یا کسی بھی ادارے میں ہے کیونکہ اچھے بڑے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں لازمی نہیں کہ اگر آرمی میں کوئی افسر جو ہے وہ بے ایمان ہے یا وہ کرپشن کر رہا ہے تو دوسرا بھی کرے گا کہ اگر ایک اچھے بڑے آپ کو بھی پتا ہے ہر کمیونٹی میں ہر علاقے میں ہر جگہ پر ہر ادارے میں لوگ ہوتے ہیں تو اس چیز سے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بندے کی وجہ سے ہمیں پورے ادارے کو گندا کرنا چاہیے اسی طرح جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی تو اس لیے کبھی بھی ایک بندے کی گلتیوں کی وجہ سے دوسرے بندے کو جج نہیں کرنا چاہیے یہ میرا ماننا بھی اور کہنا بھی ہے اور رہی بات سیاست دانوں کی لوگ سیاست دانوں کو سپورٹ کرتے ہیں ہیں تو ان کی گلتیوں کو بھی پھر سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی اچھائیاں کو تو چلو کرتے ہی کرتے ہیں لیکن گلتیوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ ایک بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ گلتی کرتا ہے تو اس چیز پر بھی آپ کو پھر بولنا چاہیے میں خان کا ابھی تک جو خان نے کام کی ہیں اس میں میں خان کا سپورٹر ہوں اور دلو جان سے سپورٹر ہوں اور دلو جان سے نون لگیوں سے اور دوسرے جو بھی لوگ جس جس نے کرپشن کیا ہوں سب کا کہہ لیں کہ مخالف ہوں یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں انہیں سپورٹ نہیں کرتا میں انہیں ڈس لائک کرتا ہوں پچھلا جو آپ نے کلیپ دیکھا ہے وہ میں شوٹ کر رہا تھا اور اس کے بعد فون کی جو سٹورج ہے وہ ختم ہو گئی تھی تو اس جگہ پر پھر میں سٹوپ ہو گیا پھر بعد میں میں اپنا کام میں بھیسی ہو گیا اور ویڈیوز وغیرہ ممبائل سے کافی ڈلیٹ کی ہیں اور ڈلیٹ کرنے کے بعد جب سپیس بنی تو پھر رات کو یہ محمد زہان کے تایابو آئے تھے تو ان کی بیٹی تھی یہ آیت وہ پھر اشعال لوگوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئی تھی یہ گاڑی تھی اشعال کی تو اس میں تو وہ میں نے سوچا کہ یہ جو کلیپس ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں بچوں کے تو یہ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک دفعہ اشعال نے بیٹھنا ہے ایک دفعہ آئیت نے بیٹھنا ہے اور ایک دفعہ پھر بلاج نے بیٹھنا ہے لیکن آئیت اور اشعال دونوں فرنڈز ہیں تو یہ ایک دوسرے کو دے رہی تھی لیکن جب بلاج کی ٹرن آتی تھی تو اس کو گاڑی نہیں تھے دیتے بلاج جواب آپ کی ٹرن ہے اشعال آپ بھائی کو دے دو بیٹھا ہری اپ بھائی آپی کو کہو ہری اپ بلاج جواب آپی کو کہو آپی ہری اپ آئیت بھائی کی طرف فینکو نا اپ ہری نہیں نمت بائی چاہش اوکی اوکی بائی اب بaki ہے اب جانرہے نے رکھیا اوکے 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 بلاج اوکے اوکے اچھا رونا نہیں چوب فائنلی جی کافی دیر کے بعد بلاج کی ٹرن آ چکی ہے اور ان لوگوں نے بلاج کو اب گاڑی دی ہے بلاج بھی کافی دیر سے شرافت کے ساتھ ان کو دیکھ رہا تھا وہ اگنور کر رہا تھا جب یہ نہیں تھے اس کی جب ٹرن آتی تھی تو اس کو گاڑی نہیں تھے دیتے تھے تب وہ کہتا کچھ نہیں تھا لیکن وہ پریشان ہوتا تھا تو ابھی ان دونوں کو میں نے کہا کہ آپ گائیڈ کرو بلاج کو کیونکہ بلاج کو ڈرائیو نہیں کرنی آتی صحیح سے تو اس لیے یہ ابھی استادیاں دکھا رہی ہیں دونوں بلاج کے اوپر تو بلاج ابھی پھر مجھ سے پوچھنا شروع ہو گیا تھا تو میں نے اسے بتایا کہ آپ بیٹا گیر کو سویچ کرو گے اور پاؤں کے ساتھ آپ ریس دو گے تو پھر یہ گاڑی جو ہے وہ ڈرائیو ہوگی تو ابھی اس نے ریٹرن گیر ڈال لی ہے اور ابھی یہ ریس دے رہا ہے لیکن ابھی یہ ذرا نا کنفیوز کنفیوز ہے ابھی یہ ذرا یوز ٹو نہیں ہوا کیونکہ میں جب بھی اس کو گاڑی میں بٹھاتا ہوں تو میں ریموٹ کے ساتھ گاڑی کو کنٹرول کرتا ہوں لیکن ریموٹ کا پتہ نہیں ہو شاید خراب ہو چکا ہے یا اس کے نا چارجنگ اس کے چارجنگ کہہ رہا ہوں سوری سیل وغیرہ اس کے نا بیٹریز جو ہوتی ہیں وہ اس کی ڈالنے والی ہیں تو اس لیے وہ پھر میں نے نہیں تھا میں نے کہا تھا کہ آپ خود ڈرائیو کریں تو یہ ابھی ہلکہ ہلکہ نا ٹرائے کر رہا ہے آہستہ ہستہ یہ بھی انشاءاللہ خود چلانے لگ جائے گا ایچے چلو چلاؤ اور چلاؤ اور چلاؤ 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 اچھے چلاؤ آپ بلاد گاڑی چلاؤ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو آج کی میری مزیدار ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں جی کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹوپک کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا بہت سارا چاہ رکھیں ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا آپ کا حق بنتا ہے اور چینل کو جس جس بندے نے سبسکرائب نہیں کیا وہ بندہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبالے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ ٹوپکと چینل کو بريدیوے